کسان بھائیو ایک بار یہ پودہ لگانے سے آپ پندرہ سال یا بیس سال تک اس کی اچھی فصل لے سکتے ہیں ایک کنال لگانے میں پچیس سے تیس سا روپے کا خرچہ ہمارے کو آتا ہے اور یہ بڑے آرام سے ہمارے کو ایک پودے سے ہم چالیس سے پچاس کلو پھل اتار سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ واقعی میں ہمارے لیکھ فائدے کا سودہ ہے میں ڈاکٹر وکاس ٹنڈن یہاں ایڈوانس سینٹر آف ہارٹی کلچر میں ہیڈ کے طور پر نیوکت ہوں اور آج کل ڈین کالج آف ہارٹی کلچر کا بھی پدوار میں میں سنبھالا ہوا ہے کسان بھائیو ہم لگاتار یہ پریاس کرتے ہیں کہ ہمارے جمہو کے باغوان بھائی کس طرح نئی نئی تقنیق کے ساتھ پھلوں کی پیداوار کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو یہ کنو کے کھیتی ہمارے علاقے کے لیے ایک وردان صد ہو سکتی ہے ان علاقوں میں جہاں ہم ان کو ایریگیشن یا سنچائی کی سوویدہ دے سکتے ہیں یہ ہم ڈرپ ایریگیشن یا مایکرو ایریگیشن کی ساہتہ سے اپنے بگیچوں میں کنو کی پیداوار کر سکتے ہیں کسان بھائیو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کنو جو ہے یہ ریتیلی زمین پر زیادہ اچھا چلتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جمہو کی زمینوں پر بھی اب یہ فصل کافی اچھے سے اُبھر کے آئی ہے کسان بھائیو ایک بار یہ پودا لگانے سے آپ پندرہ سال یا بیس سال تک اس کی اچھی فصل لے سکتے ہیں آج کل ہائی ڈینسٹی کا پرچلن بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودے جو ہے یہ تین بھائی تین میٹر پر لگائے لگے ہیں اور اچھی بیئرنگ دے دیتے ہیں تیسرے سال میں کسان بھائی اس سے فل پرابت کر سکتے ہیں اور یہ پورے یونٹ کو لگانے میں سرکار کئی سکیموں کے مادہم سے آپ کی مدد کرتی ہے ہمارے اس سینٹر پر اچھ گنوں توالے پودے آپ کے لیے اپلپٹ کرائے جاتے ہیں اور جن پیڑوں کو اگر آپ ان بیئرنگ کو دیکھتے ہیں انہی پیڑوں سے ہم نئے پودے تیار کرتے ہیں اور اس کو لگانے کی اس کو اگانے کی سبھی تقنیق کا بھی ہم یہاں پہ آپ کو جانکاری سمیت سمیہ پر دیتے رہتے ہیں تو ہمارے کسان بھائیوں کو ہمارے اسٹیشن پر آ کر ان تقنیقوں کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے اور یہ روزگار کا ایک بہت اچھا ویرسائے بن سکتا ہے کسان بھائیوں دیکھیں اس کو لگانے کا جو صحیح سمیہ ہے یہ اگست اور ستمبر مہینے میں بہت اچھے دھنگ سے ہمارے علاقے میں لگتا ہے کیونکہ ہمارے بارشوں کا موسم ہوتا ہے مانسون کا سیزن ہے اس میں ہمارے جتنے بھی یہ صدا بہار پودے ہیں یہ اس کو لگانے کا سمیہ ہوتا ہے اس کا جو ایکنومکس کی بات جہاں تک کرتے ہیں تو تیسرے سال میں اس میں فال آنا شروع کرتا ہے اور پانچویں سال تک اس میں صحیح طریقے سے اس کی پیداوار ہمیں ملنے لگ جاتی ہے یہ چوتھے سال میں پودا پہنچ گیا ہے یہ چار سال کی عمر کا پودا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیئرنگ اب آنی شروع ہو گئی ہے اور ہمیں اچھی بیئرنگ مل رہی ہے حالانکہ اس سال موسم کچھ گرم بھی رہا کچھ گرمیوں میں کافی گرمی پڑی لیکن پھر بھی ہمارے کو دیکھی یہ چھوٹا پودا ہے لیکن اس نے بھی ہمارے کو بھرپور فصل دی ہے سرکار میں آج کل ہائی ڈینسٹیو کی ایک سکیم چل رہی ہے اس کے تحت یہ بگیچہ لگانے میں تقریباً بیس کنال کا اگر ہم ایک ہیکٹیئر کی بات کرتے ہیں تو کھرچہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے کے اس پاس کھرچہ آتا ہے یعنی کہ بیس کنال لگانے میں ساڑھے چار لاکھ کا کھرچہ ایک کنال لگانے میں پچی سے تیس ہزار روپے کا کھرچہ ہمارے کو آتا ہے اور یہ بڑے آرام سے ہمارے کو ایک پودے سے ہم چالیس سے پچاس کلو پھل اتار سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ واقعی میں ہمارے لیکھ فائدے کا سودا ہے اور کسان اس کو اچھ تقنیق کے ساتھ لگائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرپ کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے یہ سارا ڈرپ ایریگیشن کے ساتھ ہمیں اس کو ایریگیٹ کرتے ہیں تاکہ کم پانی میں اس کی جو رکھ رکھاو کیا جا سکے کیونکہ کنوں کی فصل ہے کسان بھائیو اس کو سنچائی کی عوشکتہ پڑتی ہے ابھی وارش کا مہینے رہے ہیں تو اس کو سنچائی ہم نے نہیں دی لیکن اب آنے والے دو مہینے جب اس کا سائز بنے گا اس کا رنگ آئے گا تب اس کو سنچائی کی عوشکتہ رہتی ہے تو گرمی کے مہینے اور یہ آنے والے دو مہینے میں اس کی سنچائی کے کسان پر بند کریں تو یہ اچھی بیارنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پودوں پر کسان اپنے لے سکتا ہے اس کی پکنے کا سمیں نومبر سے شروع ہو جاتا ہے وہ تھوڑا بہت کلائمیٹ میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہماری تھوڑی جمہو کی ارلی فصل ہے تو اس میں کسان کو اچھا پرائز بھی ملنے کا فائدہ ہے کیونکہ جو راجستان سے فصل آتی ہے وہ دسمبر کے انت میں ہمیں ملتی ہے یہ کوئی پندرہ دن پہلے ہماری ہارویسٹنگ ہوتی ہے ریٹ تو اس کا بدلتا رہتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ساٹھ سے اسی روپے پرتی کلو کے حساب سے کنوں ہمیں ریٹیل پہ ملتا ہے میں سبھی کسان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشن فور انٹیگریٹیڈ ڈیولیمنٹ آن ہارٹیکلچر کے تحت سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے یہ جمہو بنایا گیا ہے جو جمہو کے ساتھ ساتھ ہیماچل اتراکھنڈ اسپاس کے راجیوں کے لیے پودے تیار کرتا ہے کوئی بھی کسان ہمارے پاس آکے یہاں اچھ گنوطہ والا پودا لے سکتا ہے اپنے آرڈر پہ پودا اگلے سال کے لیے بنوا بھی سکتا ہے تو ہمارے پاس یہ آنے کا پتہ ہمارا یہاں جمہو میں ادھے والا میں یہ سٹیشن ہے ویب سائٹ پہ اور نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ پہ ہماری یہ نرسری ریجسٹرڈ ہے اس پہ اکریڈیٹڈ ہے آپ میرا نمبر اور پتہ بھی لکھ سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر وکاس ٹنڈن ہیڈ سینٹر آف ایکسیلنس میرا فون نمبر چڑانوے ایک سو ایک آنوے پچپن دو سو تیہتر نائن فور ون نائن ون ڈبل فائف ٹو سیون تھری اس پہ آپ سمپر کر کے ہمارے پودوں کے بارے میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پورٹل پہ این ایچ بی کے پورٹل پہ جا کر بھی آپ ہمارے ساتھ سمپر کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں کا سواگت ہے کیول پودوں کے لئے نہیں اس کی جانکاری اس پہ کب سپری کرنا ہے اس کی کیسی دیکھ ریک کرنی اپنے پودوں کو کیسے بچانا بیماریوں سے کیسے بچانا کیسے اس کی ٹریننگ پروننگ کرنی اس کے بارے میں بھی جانکاری کے لئے آپ ہمیں سمپر کریں آپ ہمارے پاس آئیے ہمیں اپنے کھیت پہ بلائیے ہمارے سٹیشن کے ویگانک ہمیشہ تت پر ہیں آپ کی مدد کے لئے دیکھیں یہ جو سٹیشن بنا ہے یہ عام سٹرس کی پرجاتی ہیں جس میں سویٹ آرین یون کینو نیمبو اس کے علاوہ لیچی اور امرود یہ ہمارے پودے ہیں جس کے جو آپ یہاں پہ آکے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انار اور گریپ اس کے پودے آپ ہمارے پاس آکے لے سکتے ہیں